ہندوستان جس سے تعلق بنیادی طور پر آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے اور سب پاکستانیوں کا جناس آپ کا بھی ہے اور جناس آپ کا اور جنم بومی ہم سب کی برحال وہی ہے ہندوستان نے تو برحال یہ ہمیشہ سے تیر کیا کہ وہ اپنی ایک سوورن پالیسی رکھے گا ویس سے بھی اس کی دوستی ہوگی اس وقت کے روسی کیمنس سامراج سے بھی دوستی تھی اب آج کے روس سے بھی دوستی ہے تو یہ پالیسی پاکستان کیوں نہیں اپنا سکا پاکستان was run by the anglo-american enterprise پاکستان was never run by پاکستانی ٹھیک لیکن نفرت تو بہت ہے پاکستانی لوگوں کی بیس کے ساتھ پاکستان یہ disfunctional ہے نا ہر وہ شخص جو پاکستان آپ کو گالی دیتا ہے وہ پڑا لکھا پاکستانی جس کے بچے کے ویزے کے لیے وہ لائنے لگاتا ہے اسلام آباد میں ہر آپ کو ٹورانٹو میں جو پاکستانی ملتا ہے گالیاں دیتے ہوئے امریکہ کو وہ ہر دو ہفتے بعد امریکہ گیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمی سے جو کینیڈا سے بھی خوش نہیں ہیں وہ کسی سے خوش نہیں ہوں گے کورتلین حیدر نے اپنی کتاب آگ کے دریا میں لکھا نا وہ ایک کیاریکٹر پیٹر ہے یا میں بھول نہ ہوں اس نے کا ہندوستان کا مسلمان جس سرزمین پہ بیٹھتا ہے اسے گلہ ضرور رکھتا ہے وہ کسی عربستان کی تلاش میں ہے جہاں کارب کہتا ہے ہمارے ملک میں مت آنا جو ان پہ تھوکتے ہیں پاکستانیوں کو اس سے بڑا دل لگی ہوتی ہے جو ان کو ہاتھ سے دل لگاتے ہیں ان سے ان کو نفرت بہت ہے جو کنیڈین ان کو کہتا ہے آؤ گلے لگ جاؤ وہ کہتے ہیں بڑا ٹھیک بندہ نہیں ہے جو ہندوستان کہتا ہے تو سی ساڑے پر آؤ اسے کہتے ہیں اے دشمن ہے ہندو دیور آدم یہ ڈسفنکشنل قوم ہے یہ میتمیٹیکلی اور بائی دی لاؤز آف فیزکس خود ٹوٹ جائے گی نہیں وہ تو خیل ٹوٹ چکی ہے بدکسمتی سے ہاں اور ہوگا کیونکہ ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا کہ ان کے دوست اور دشمن کون ہیں وہ کونسی قوم ہے جس کو لوگ حکارت سے دیکھیں اور وہ کہیں جو ہم کو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے ہم اس کے سب سے زیادہ الائن جس ملک میں مسلمان آزادی سے رہ سکتا ہے امریکہ اس کے دشمن ہیں جس ملک میں مسلمان آزادی سے نہیں رہ سکتا ہے چین وہ ان کا دوست ہے صحیح